اسلام علیکم جی ویلکم ٹو اینا دروے لاغ آج کی ماننگ شروع کرتے ہیں جناب ایک بہت خوبصورت کلیر ویدر کے ساتھ کسی قسم کی آج کوئی فوق نہیں ہے اور جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ بارش کے بعد ویدر کلیر ہو جاتا ہے اور لیکی لی آج تھوڑی سردی کی شیطن میں بھی کمی ہوئی ہے بچوں کو چھوڑنے کے لیے بھی اٹھیں ہیں ابھی ان کو سکول چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے جو سردیوں کے اندر جناب یہ ہیٹیڈ سیٹ جو ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے آپ کو ایک پلیزنٹ فیل دینے کے لیے ویدن فیو منٹس جو ہے آپ کا جو پورا کیبن ہے اندر وہ کسی ہو جاتا ہے اس میں یہ بہت فائدہ ہے اس کا بچوں کو جی ڈراب کر دیا ہے گھر پہ اور اب بھی میں جا رہا ہوں جناب شو روم پہ وہاں پہ گاڑی کی جو نمبر پلیٹس تھیں وہ ڈراب کریں گے نمبر پلیٹڈ ڈراب کرنے کے بعد پھر ایک چھوٹی سی چیز لینی ہے اسٹریشنری سے وہاں جائیں گے اور وہاں سے سیدھا پھر بھاگیں گے آفیس کی طرف اچھا جی آج کی موٹیویشنل بات کر لیتے ہیں یہ جو ٹاپک ہے یہ میرے دل کے بڑا قریب ہے اور جب بھی اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ کہ ہم از ای نیشن جو ہے اس چیز کے اوپر بلکل بھی فوکس نہیں کرتے میں بات کر رہا ہوں جی وقت کی ٹائم کی یہاں پہ ایک بڑا کومن سا کلچر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے میں بڑے سے بڑے بندے کو بھی مل کے دیکھ لیا ہوں ایک چھوٹے سے چھوٹے لورینڈ سٹاف کو بھی مل کے دیکھ لی ہوں وقت کی قدر نہیں کی جاتی ہمارے یہاں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک سپیسیفک کٹیگری ہے لوگوں کی جو اس کو فالو نہیں کرتے یہ بڑی معذرت کے ساتھ دل دکھتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ اکروس دنیشن ہے یہ چیز ہمارے پوری سوسائیٹی کے اندر پورے معاشرے کے اندر ٹائم کی پابندی کرنا توہین سمجھا جاتا ہے ان فیکٹ میں نے جو چیز observe کی ہے شاید میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں جتنا بڑا بندہ اتنی زیادہ وہ ٹائم کی پابندی نہیں کرے گا یہاں پہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر میں کہیں ٹائم پہ چلا گیا تو شاید میری توہین ہوگی جتنا کوئی لیٹ آئے گا اس کو اتنا وی ای پی کنسیڈر کیا جاتا ہے چاہے وہ آپ کا شادی بیان کا فنکشن ہو وہ آپ کا ویسے کوئی event ہو کوئی آپ کا سیمینار ہو ان فیکٹ جو professional business meetings ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ common ہے کہ لوگ لیٹ آتے ہیں اور لیٹ آنا ایک چیز ہے اور جب لیٹ ہو جاتے ہیں تو ان فارم کرنا بھی گوارنی سمجھتے یہ میرے ساتھ مطلب مجھے سات سال ہو گئے ہیں پاکستان آئے ہوئے یہ چیز میں نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ میں نے کسی کسا کو میٹنگ رکھی ہو اور وہ بندہ ٹائم پہ آیا ہو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ لیٹ ہوتا ہے اور میں اکثر جگہوں پہ جا کے پہلے بیٹھا ہوتا ہوں لیکن جنہوں نے میٹنگ رکھی ہوتی ہے یہ جن کو ملنے گئے ہوتے ہیں وہ بھائی صاحب as usual عادت سے مجبور لوگ لیٹ ہی ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار اور انتہائی non professional attitude ہے جو کہ ہماری پوری society کے اندر یہ اس وقت ہماری گھٹی میں جس کو کہتے ہیں ہماری نصو میں یہ رس چکا ہوا ہے شاید اس سے نکلنا اب میرا نہیں خیال ممکن ہے لیکن once again جو اس کو follow کرتے ہیں time کے بارے میں ایک چیز بڑی مشہور بولی جاتی ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھ لیں پاکستان کو چھوڑ کے کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھ لیں آپ کو اس کے پیچھے ایک چیز common نظر آئے گی وہ ہے وقت کی پابندی وہ ہے وقت کی قدر ہمارے ہاں لیکن i don't know یہاں کیا فارمولا ہے یہاں جس کامیاب شخص کو دیکھ لیں وہ آپ کو وقت کی پابندی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو time دیا ہے اس کو غنیمت سمجھیں غنیمت سمجھ کے اس کو جو ہے استعمال کریں اور اس کی قدر کریں time کی اگر آپ قدر کریں گے تو time آپ کی ضرور قدر کرے گا جی اس وقت بچوں کو لینے کے لیے جا رہا ہوں بچوں کو گھر لا کے drop کرنے کے بعد جو ہے پھر office جائیں گے اور office جاتے ہوئے رستے میں یہ کل جو گاڑی بیچی ہے نیسان نوٹ یہ اس کی number plates جو ہیں یہ میرے پاس گھر بھی پڑی تھی ان کی امانت ہے جناب یہ handover کریں گے handover کرنے کے بعد directly office چلیں گے انشاءاللہ یہ جی ریبل دینے تھے کچھ product office میں pack کرنی ہے ان کے لیے یہ ریبل لیے اور ابھی چلتے ہیں جی ریبلے کی office میں اور team کو دیتے ہیں ہم نے کچھ packing کرنی تھی اس وقت جی ابھی office میں موجود ہوں ابھی meeting سے free ہوئے client کے ساتھ ہے دو clients کے ساتھ meeting تھی دونوں کے ساتھ علمدلہ meetings are done تو ابھی office سے ہوگئے ہیں free اب چھوٹا سبس ایک task ہے team کے ساتھ وہ complete کریں گے اور اس کے بعد گھر جانے کا time ہو جے گا جناب یہ جی اس وقت ایک tension پڑی ہوئی ہے کچھ product تھی جو کہ جانی تھی USA کے لیے ابھی ہم نے خوشی خوشی میں canvas bag تو بنوا لیے اب لیکن جب اس کے اوپر ہم لوگ اس کے FNS کے یوں لگا رہے ہیں وہ اس کے اوپر شپک نہیں رہے تو یہ ساری مہندر سارے پیسز آیا ہوئے اب اس کو once again یہ اندر بھی ہم نے اس کو plastic wrap کی ہے اس کے اوپر canvas bag ڈالا ہے leather strap ڈالے اور اس کے اوپر ابھی دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ again ہم ایک پیکنگ ڈالیں اس کی polythin کی تاکہ اس کے اوپر وہ ہمارے sticker place ہو سکے ہوتا ہے sometimes 11th hour پہ آپ کو کوئی نہ کوئی سرپرائز ضرور بلتا ہے پانیل یہ جگھاڑ چھوڑ روہر کے ان لوگوں نے product کرنی ready 11th hour کے اوپر کچھ پس گئے تھے لیکن جگھاڑ لگا کے پسٹن یہ نو تو جگھاڑ تو لگے گا ٹیپے ٹوپے لگا کے product کر دی ہے ready جناب ابھی اس کو وہ بھیجتے انشاءاللہ اس وقت جی آفیس سے نکل رہے ہیں نو بچ گیاں جو آفیس میں پیکنگ کرتے کرتے product کی 11th hour کے اوپر جو ہے مسئلہ آنے کی وجہ سے long کرکی task ابھی آفیس سے نکل رہے ہیں ابھی مجھے جانا ہے جناب store پہ دو چار چیزیں گھر کی لینی ہے وہاں سے چیزیں لینے کے بعد انشاءاللہ پہنچیں گے جناب گھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے جناب store سے موسیقی یہ جی store سے نکلتے ہوئے کرمہ کرم سویٹ کانس لی ہیں اب یہ انجوائے کریں گے اور گھر کی طرف گامزن ہوں گے کیا ہوا جی کون جیتا ابدا اللہ اور آپ کون جیتا ہے لے دیکھیں جی ابدا اللہ آپ نے دادابو کے ساتھ جو ہے وہ لڈو کھیل رہا تھا اور اللی بیچ میں اللی آپ کو نہیں کھیلایا کیوں اللی نہیں کھیلا کیوں نہیں کھیلے دادابو نے نہیں کھیلایا تھا دادابو نے نہیں کھیلایا تھا یہ دیلی اسکو کا جو ہے لڈو لگاتے ہیں ہم نے دادابو کے ساتھ لڈو کی گیم تو آج ماہم نہیں ہے کیونکہ اس کا پیپر ہے شاید کل یہ دیکھیں جی علی گندہ بچہ رو رہا ہے علی کیوں رو رہے ہو یہ دیکھوں سب دیکھ رہے ہیں آپ کو اے 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 کیا ہوا میرے آلی کو کیا ہوا ہے رونا رہے ہیں یہ علی بھائی کیوں رو رہا ہے علی بھائی کیوں رو رہا ہے کیوں رونا رہا ہے بھائی نے مارے بھائی نے مارے چپی نہیں لیتی چپی نہیں دیتی میری بیٹی بھائی کیوں رو رہا تھا علی بھائی کیوں رو رہے تھے علی کو چپی لینا تھا علی کو چپی لینا تھا آپ کیا کھا رہے ہو بابا کھا رہے ہو بابا کو بھی بابا نہیں کھایا میں جائے ہو تو ابھی کتا جارے ہو دادو سے اور لینے جارے ہو چلو لے لو دادو سے لینے گھار آگے ہیں ڈینر ہو گیا ہے آج بہت ہی مزیدار میری سردیوں کی فیوریٹ ڈیش ساگ کھایا جناب آج اممہ کے ہاتھ کا بناوا ساگ آئے ہائے 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 پانی آگیا آپ کو بھی دکھانا چاہ رہا تھا لیکن پیچھے علی صاحب نے رونا دھونا مچایا ہوا تھا اور مجھے لگی تھی پول ٹائم بھوک تو اس لیے بھجن سبر نہیں ہوا میں نے کہا بھائی پہلے اڑا لو رات کے جی سبا بارہ کا ٹائم ہو رہے اور اس وقت بیگم نے اور بچوں نے فرمائش کی ہے کہ انہیں گریل برگر کھانے تو کیا کر سکتے ہیں جناب حکم ماننا پڑے گا بچوں کا بھی اور بیگم کا بھی اب بھی میں جا رہوں جی گریل برگر لینے کے لیے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ گریل برگر کیسے ملے گا اور کہاں سے ملے گا ملے گا